اور جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں کے اوپر یہ معاملہ ہوتا ہے جو خود کرتے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لئے یہ ازمائش ہوتی ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جادو کے ذریعے سے نقصان پہنچ سکتا ہے لیکن وہ نقصان بھی اسی کو پہنچتا ہے کہ جہاں پر دیکھیں جو جادو ہے وہ تو احادیث سے بھی ثابت ہے اور یعنی اس کی موجودگی کا احادیث سے بھی پتا چلتا ہے ہمیں اور یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق قل قل اعوذ برب الناس آخری دو معاوضتیں اتاری تھی جن کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاہ اطا فرمائی تھی تو پھر ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا ذکر قرآن میں ہمیں ملتا ہے جن کو ازمائش بنا کر بھیجا گیا تھا ایک قوم کے اوپر کہ جو اللہ کی اجازت سے لوگوں کو یہ جادو کا علم سکھاتے تھے جس کے ذریعے سے میاں بیوے میں نفاق ڈالا جا سکتا تھا اور اس طرح کے معاملات تھے تو جادو تو ایک ازمائش کی فارم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ازمائش کی صورت میں موجود ہے اور جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں کے اوپر یہ معاملہ ہوتا ہے جو خود کرتے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لئے یہ ازمائش ہوتی ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جادو کے ذریعے سے نقصان پہنچ سکتا ہے لیکن وہ نقصان بھی اسی کو پہنچتا ہے کہ جہاں پر یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جائے کرنے والے کو تو جہاں اللہ کی رضا ہوگی وہاں پر جادو کوئی اثر نہیں کر سکے گا تو ان چیزوں سے نقصان تو پہنچ سکتا ہے لیکن ان کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں ہے جس طرح سے ایک فیزیکل کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کی ایک فیزیکل دوا بھی ہوتی ہے آپ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو شفاعت آ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جادو کا معاملہ پوشیدہ رکھا ہے نہ آپ کو یہ بتا چلتا ہے کہ کس نے آپ پہ کیا نہ آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ جادو ہے بھی یا نہیں اور نہ آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ پہ کیا اثرات ہیں کیا چیزیں ہیں اور آپ کو کنفرم بھی نہیں ہوتا کہ یہ جادو ہے کوئی اثر ہے کوئی اور بیماری ہے یہ بھی نہیں کنفرم ہوتا تو جس طرح جادو کے اثرات ہٹن ہیں اس کو کرنا اور اس کے سارے لوگسٹکس ہٹن ہیں اسی طرح اس کا علاج والا معاملہ بھی وہ بھی ایک سپریچول وجہ سے روحانی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اسی کے مطابق ہوتا ہے اور کرنا بھی اسی طریقے پر چاہیے اور اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی کسی سے دم درود کرانے کی کوئی تعویز لینے کی کوئی بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ جو آپ کو ملیں گے وہ غلط چیز کی طرف گائیڈ کرنے والے ملیں گے اور میرا بڑا ایکسپیرینس اس سنس میں رہا ہے کہ میں گزراؤں ان چیزوں سے اور جہاں بھی گیا جہاں بھی دیکھا تو میں سب کا تو نہیں کہوں گا لیکن 99.99% میں یہی کہوں گا کہ سب شعبد آباز بیٹھے ہوئے اور جو جادو کا علاج بتانے والے روحانیت کا علاج کرنے والے خود کو بتاتے ہیں وہ اصل میں خود جادو ٹونے میں انوال ہوتے ہیں عملیات میں انوال ہوتے ہیں تو ان کی کچھ نشانیاں ہیں جو آپ کو یہ کہے کہ میں نے جن قابو کیے میں تو وہ کاہن ہے جادوگر ہے کیونکہ جن کو قابو کرنا جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں نہیں آتا کسی حدیث سے کسی روایت سے کسی صحابی سے آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو یہ کہے کہ میں جن قابو کیے ان کے ذریعے سے عمل کرتا ہوں یہ غیر شریعت چیز ہے وہ کاہن یا جادوگر ہے وہ شخص اسی طرح ایک شخص سے پاس ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ جو مریض ہے اس کی کمیز لاؤ اس کی کمیز ہم لے کر گئے تو اس نے پھوک ماری اس کمیز کو کچھ پڑھ کے تو وہ لمبی ہو گئی ہماری نظروں کا دھوکہ اس نے ڈالا ہمارے سامنے اس نے ایک بار نہ پی تو وہ پوری تھی دوسری بار نہ پی تو وہ لمبی ہو گئی تو اس نے کہا کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہے یہ جو نظر بندی ہے یہ نظر کا دھوکہ ہے یہ کہانت اور جادو کی ایک فارم ہے جو اس طرح کے شبدہ بازی کرے وہ بھی جادوگر یہ کہنے اب وہ جس شخص کی میں بات کر رہا ہوں ان کے پاس لے کر جانے والے بھی مجھے ایک مسجد کے امام تھے اور جس شخص نے یہ حرکت کی وہ بھی ایک مسجد کا امام تھا تو یہ آپ کو پریزنٹیشن میں بڑے نظر آئیں گے لوگ لیکن وہ ہوں گے غلط لوگ ہیں وہ شبدے کرنے والے ہیں اور وہ خود اکثر اس طرح کے چیزوں میں انوال ہوتے ہیں اور وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس آئے اور وہ ان کو چکروں میں ڈال کر ان سے جو بھی فوائد ہے وہ حاصل کر سکیں تو اس کا پھر آج کے فتنے کے دور میں جبکہ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا بندہ یہ تیرے ساد دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی ہے یاری ہے سلطانی بھی ہے یاری تو آج کے دور میں تو ہر طرح ہیاری ہے یاری ہے پھر کیا کریں پھر صرف اس کی بات مانیں جو آپ کو وہ بات بتائے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ بات بتائے جو صحابہ نے کی ہے اس کے علاوہ ہر بات کو چھوڑ دیں جو بعد میں جتنی چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں کہ جی لوگوں کا ایکسپیرینس ہے اس وظیفے سے یہ ہوتا ہے فلان بزرگ نے کہا ہے کہ یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں اگر وہ قرآن حدیث میں موجود ہیں تو اس پہ عمل کریں ورنہ بلکل اس کو ریجیکٹ کر دیں اسے بچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے اول تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ معاوضتیں نازل ہی اس لئے ہوئیں کہ جادو کا علاج کیا جا سکے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر تشریف لے جاتے تھے رات کو سوننے کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری تین صورتیں ہیں قرآن مجید کی قل ہو اللہ واحد قل آوذ برب الفل قل آوذ برب ناس یہ تینوں صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں پر پھونک مار لیا کرتے تھے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا کرتے تھے تو یہ جو قل ہو اللہ واحد ہے اس میں اللہ تعالی کی توحید ہے اللہ تعالی کی بزرگی ہے اللہ تعالی کی بڑائی کا بیان ہے اللہ تعالی کی بنیازی کا بیان ہے تو یہ جو فتنہ دجال ہے اس کا توڑ ہے جیسے صورت القحہ فتنہ دجال کا توڑ ہے اسی طرح صورت الاخلاص بھی صورت الاخلاص جو ہے قل ہو اللہ واحد وہ بھی فتنہ دجال کا توڑ ہے کیونکہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور یہ صورت اس کی جھوٹی خدائی کی نفی کرتی ہے تو یہ تین صورتیں آج کے دور میں جو شخص پڑھے اس کے اندر اس کو علاج ملے گا یہ ایک دو دفعہ پڑھنے سے بات نہیں بنتی ہم تو اللہ کے عاجز بننے ہیں ہم نے تو اللہ سے التجاہ کرنا ہے مانگنا ہے گرگڑانا ہے بار بار مانگنا ہے اس کے آگے رونا ہے گرگڑانا ہے منت کرنی ہے بھیک مانگنی ہے کہ اللہ تو ہمیں شفاہ عطا فرما اللہ تو ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما تو بھیک تو بار بار مانگی جاتی ہے گرگڑا ہے تو بار بار جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ روزانہ اس کو بار بار پڑھا جائے اور میں جو سجیسٹ کروں گا اور اس کی لوجک بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں کم از کم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ ستر دفعہ استغفار کرتا ہوں یہ کچھ روایات میں سو کا فکر بھی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے برگزیدہ بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اللہ کے محبوب تھے آخری نبی تھے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ستر دفعہ یا سو دفعہ استغفار کرتے تھے تو ہمیں بھی جب کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے کوئی التجاہ کرنی ہے یا کوئی علاج کرنی ہے تو اس کے لئے کم از کم اتنی دفعہ ضرور کرنا چاہیے تو بیسٹ ہے کہ اگر آپ جس کو اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی شک اور معاملہ ہو وہ لوزانہ سو دفعہ ضرور یہ آخری تین کل پڑے اور ان کے بعد اگر یعنی وہ پڑھ لے صلات و السلام علیہ کا یا محمد تو اللہ تعالیٰ کا محمد نام بڑا پسند ہے تو یہ اگر ساتھ میں یہ بھی شامل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھر شفا دے گا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے تو زیادہ سوچنا نہیں چاہیے کہ کس نے کیا ہوگا اس نے کیا ہوگا جادو ہو گیا فلانا ہے یہ ویسے بھی عمل گھر میں ماں کو کرنا چاہیے اور بچوں کو اپنے سب گھر والوں کو جو ہے نا ان کی لیت کر کے ان کی طرف پھونگ دیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پر پھونگ کر اپنے جسم پر پھیل لیا کرتے تھے اس طرح مائیں ہاتھ پر پھونگ کر بچوں کے اوپر پھیر دیں اپنے گھروں میں پھونگ دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے بھی محفوظ رکھے گا اور جادو ٹونے کے اثرات سے بھی محفوظ رکھے گا باقی ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ فلان ہی کیا ہوگا یہ ہو گیا ہوگا وہ ہو گیا ہر چیز کو جادو ٹونہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور حق مانگنا چاہیے دیکھیں یہ دعا بڑی ضروری اللہمارین الحق و حقوں ورزقنا اتباع وارین الباطلہ باطلہ ورزقنا اچتنابہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح چیز کی پہچان عطا فرمائے اور اس کی جو حق ہے اس کی پہروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل چیز کی بھی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے یہ نہ ہو کہ ہم خامخواہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال دے ہم غلط سے کسی کے اوپر ازام لگا دیں اور آپ اس کے تعلقات بھی خراب کریں اگر آپ کو شک ہے کسی کے اوپر یہ کنفرم بھی ہو گیا تو آپ اس چیز سے بلکل بچیں کہ ان کے اوپر کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں ان کے ساتھ بحث مفادثہ لڑائی جگڑا کریں آپ جو اللہ نے طریقہ بتایا ایک بلکل روحانی طریقے سے ایک قرآنی طریقے سے اپنا وہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالی شفاہ دے گا اور ایک جاتے جاتے یہ بات بھی کر دوں کیونکہ بہت بات چھڑی ہے کہ اکثر آج کل لوگوں کو پریشانی ڈپریشن مایوسی ہوتی ہے اور ایک انجانہ سا خوف سر پر رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور ایک مستقبل کی فکر ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ کہ یہ جو ہوتا ہے نا خوف فکر فاقے کی اور ایک انسان کے اوپر ایک ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جوب نہ ہوئی تو بھوکے مر جائیں گے پتہ نہیں ڈگری پتہ نہیں اچھی نہ ہوئی تو یہ ہو جائے گا جوب نہیں ملے گی مطلب شادی کیسے کروں بھوکے نہ مر جائیں پتہ نہیں بچے آگئے تو وہ کھائیں گے کہاں سے خام خواہ کی ایک انسان کو پریشانی لگی رہتی ہے اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا کہ یہ جو فقر فاقے غربت اور اس کے ایک فکر آپ کے اوپر آ جاتا ہے تو یہ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو اللہ تعالی جو ہے وہ تو انسانوں کو امید دلاتا ہے کہ اللہ رزدینے والا ہے انسان تمہیں بھی تمہارے علیہ خانہ کو بھی تو سب سے پہلے تو یہ چیز ریالائز کریں کہ یہ جو اس طرح کی نیگٹیف تھوٹس ہوتی ہیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں جب بھی انسان کو ایسی نیگٹیف تھوٹس آئیں تو عوض بللہ امین شیطان الرجیم پڑھنا چاہیے لا حولہ ولا قوت اللہ بللہ پڑھنا چاہیے اور یہ جو انگزائٹی اور ڈپریشن ہے اگر یہ انیشل لیولز پہ ہے اور ایک فیزیکل فارم نہیں اختیار کیا ابھی اس نے اللہ نہ کرے جب کسی کی کوئی بیماری اس قدر بڑھ جائے تو فیزیکل فارم بھی وہ اختیار کر لیتی ہے ایکچول میں جو منٹل جوسز ہیں اور یہ چیزیں ہیں یہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں تو پھر تو میڈیکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر انیشل لیول پہ آپ کو پتا ہے کہ اکثر لوگوں کو کچھ انگزائٹی ڈپریشن خوف انجانا اور پریشانی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو فوراں سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے اور صدقہ دینا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کلمہ ایسا ہے جس میں 99 بیماریوں کی شفاء ہے اور اس میں سب سے کم جو بیماری ہے وہ غم ہے یعنی ڈپریشن انگزائٹی دکھ غم یہ جو یہ اس میں سب سے کم ہے یعنی جتنی بھی منٹل پرابلمز انگزائٹی سے ریلیٹر سیکیٹرک پرابلمز ہیں اس کا علاج اس کلمہ میں موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بیان فرمایا کہ وہ کلمہ ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ یہ حلالی العظیم لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ حلالی حلالی العظیم بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے تو یہ پڑھنا چاہیے اور یہ بھی وہی ہے کہ ایک دفعہ دو دفعہ پڑھ کے بات نہیں بنتی یہ تو اللہ تعالیٰ سے التجاہ کرنے ہیں گرگرانا ہے مانگنا ہے بار بار مانگنا ہے تو کم از کم ستر دفعہ سو دفعہ پانچ سو دفعہ پڑھیں روزانہ تو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں تو اللہ تعالیٰ کا تو ذکر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موٹیوئیٹ کیا ہے اللَّذِينَ يَذْقُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُدًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِم کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لیڑتے ہر جگہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے اور یہ جو اذکار ہے اور یہ وظائف ہیں ان کو بینہ کسرت سے کرنا چاہیے اور اذکار اور وظائف وہی کرنے چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کیے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے سنے سنائے وظائف کیے اور ادھر ادھر سے لوگوں سے سن کے یا وہ جو باتیں بنی ہوئے ہیں کہ فلان کا تجربہ فلان کا وہ ہے ہوتے وہ وہی ہیں کلمات ہی ہوتے ہیں وہ جو آپ کو مطلب صحیح کلمات ہی لگیں گے لیکن وہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہیں تو ان کے اوپر شیطان کا بھی انفلنس ہو سکتا ہے واللہ وعالم وظیفہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا صحابہ نے کیا اس کے علاوہ کوئی جو ہے نا وہ چیز اتھنٹک نہیں ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے اس سے بچنا ہی بہتر ہے